اسلام علیکم تی ٹی ایس نولیج کے پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے پیارے دوستو سوال یہ ہے کہ جنات کہاں اور کن جگہوں پر پائے جاتے ہیں کیا جنات کا کوئی گھر ہوتا ہے کیا ان کا کوئی مکان ہوتا ہے تو دوستو اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل طور پر بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل تی ٹی ایس نولیج کی ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے برابر میں گھنٹی والا بٹن ضرور دوا دیں تاکہ ہمارے ہر لیٹیسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ حضرات کی خدمت میں بروقت پہنستا رہے تو دوستو جنات ہر جگہ پائے جاتے ہیں خاص طور پر یہ قبرستان میں ویران جگہ پر اور جنگلوں میں اور یہاں تک کے ریتیلے علاقوں میں بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کھلے میدانوں میں جہاں آپ اکثر و بیشتر کرکٹ وغیرہ کھیلنے جاتے ہیں عام طور پر جہاں پر جھاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہاں پر یہ کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں اور دوستو یہ زیادہ تر انسانوں میں رہنا پسند نہیں کرتے یہ بلکل ویران جگہ پر اور سنسان جگہ پر رہتے ہیں جہاں بلکل بھی شوروغل نہ ہو کیونکہ ان کو شوروغل سے سخت نفرت ہوتی ہے دوستو جیسا کہ آپ نے اکثر و بیشتر سنا ہوگا کہ فلا شخص کے گھر میں جن ہے اور وہ شخص کو بہت زیادہ نبسان پہنچا رہے ہیں یہاں تک کہ لوگ اپنا گھر چھوڑ کر ہی بھاگ جاتے ہیں تو دوستو اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جنات انسانوں کے شور شرابے کو بلکل پسند نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پنکے چلانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے ہم گاڑیاں بھی سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے گھروں میں میوزک بھی بچتا ہے ٹیویاں بھی ہمارے گھروں میں چلتی ہیں تو ایسی صورت میں یہ ایسی چیزوں کو بلکل پسند نہیں کرتے اور اسی وجہ سے وہ انسانوں سے دور رہنا پسند کرتے ہیں خاص طور سے درختوں پر مختلف جگہوں پر جہاں سنسان ہو ویرانیت ہو وہاں اکثر جنات پائے جاتے ہیں دوستو ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ صرف ویران جگہ پر ہی رہنا پسند کرتے ہیں جنات گھروں میں بھی ہوتے ہیں دکانوں میں بھی ہوتے ہیں اور محلوں میں بھی رہنا پسند کرتے ہیں لیکن یہ ایسی جگہ پر رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں جس گھر میں چالیس دن تک کسی نے جھاڑو نہ لگائی ہو اور وہ بلکل ویران پڑا ہو بھی ہوتے ہیں بعض اوقات آپ جب گاڑی پر بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پیچھے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ تو یہ سفر بھی کرتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سوال کا جواب مکمل طور سے مل گیا ہوگا اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنا خیال ہمیں ضرور بتائیں اور اپنے دوستو احباب میں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں دوستو ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال لکھئے گا خدا حافظ